اسلام علیکم فرینڈز آج ہمارے کے چننے بن رہے ہیں KFC سٹائل تینڈر پاپس تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں تو آئیے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف یہ ہیں ہماری ریسپی کے انگریڈینٹس تو سب سے پہلے آپ نے آئل لے لینا ہے ہاف کپ تینڈر پاپس کو فرائی کرنے کے لیے کون فلور آپ نے لینے نا ہے 1 ٹیبل سپون بیسن 2 ٹیبل سپون لال مرس سفیز مرس اور نمک آپ نے لے لینے ہاف ٹی سپون اس کے بعد یہاں پر ہم نے آدھا کلو بونلس چکن لے لیا ہے جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد لیسن کے پانس چھے جوے آدھا ادرک اور ایک ادرک ہمیں انڈا چاہیے تو اب چلتے ہیں ہم ریسپی کی میکنگ کی طرف سب سے پہلے آپ نے لیسن اور ادرک کا اچھے سے پیس بنا لینا ہے چکن کو آپ نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے تاکہ یہ بونلس چکن کی شیپ اکتیار کر لی اور جو ہم نے لیسن اور ادرک کا پیس بنایا تھا اس کو آپ نے سائٹ پر بنا کے رکھ لینا ہے پھر ایک پاول لینا ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے سارا بونلس چکن بونلس چکن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے 1 ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیس اس میں آپ نے شامل کرنا ہے 2 ٹیبل سپون سویا سوز اس کے بعد آپ نے شامل کرنا ہے 1 ٹیبل سپون سرکا 1 ٹیبل سپون آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے لال مرچ اور اس کے بعد آپ نے اس میں نمک شامل کر دینا ہے یہاں پر نمک میں نے شامل کیا ہے 1 ٹیبل سپون سفید مرش میں نے شامل کیا ہے 1 ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کون شور اور بیسن سب سے پہلے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بیسن جو کہہ 2 ٹیبل سپون یہاں پر میں نے یہ پہلی سپون بیسن کے شامل کر دی ہے اور اس کے بعد میں ایک اور سپون بیسن کے بھی شامل کر دوں گی اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے 1 ٹیبل سپون کورن فلور اور اس کے بعد آپ نے اینڈ میں اس میں شامل کر دینا ہے ایک عدد انڈا پھینڈ کر اور اس سب کو آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اس کو آپ نے تب تک مکس کرنا ہے جب تک سب کچھ گھل مل کے ایک پیس تا تیار نہ ہو جائے چکن کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دینا ہے تاکہ جو ہمارے جتنے بھی مسالے ہیں وہ اچھے سے مسالے کے اندر گھل مل جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس کو دم پر رکھنے کے لیے تو اب چلتے ہیں فرائنگ کی طرف تو آپ نے ایک پین میں آدھا کپ آئل شامل کر دینا ہے آئل کو ہم نے نہ زیادہ گرم کرنا ہے اور نہ ہی تھنڈے آئل میں چکن رکھنا ہے بالکل میڈیم آئل پر ہم نے چکن کا ایک پیس پہلے شامل کر کے دیکھنا ہے اگر آئل گرم ہے تو اس کے بعد ہم باقی پیسز کو شامل کرنا شروع کر دیں گے یہ میں نے پین میں سارے چکن کے پیسز کو شامل کر دیا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے آپ نے چکن کو اچھے سے فرائے ہونے دینا ہے پانچ سات منٹ لگ سکتے ہیں چکن کو فرائے ہونے کے لیے جب آپ کو لگے کہ چکن اچھے سے کرسپی ہو چکا ہے تو آپ اس کو نکال لیں تو یہ ہمارے مزددار قسم کے چکن ٹینڈر پاپ اس کے ایف جی سٹائل بن کے دیار ہیں آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی اور ہمیں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ